مائے اثر یہ توسیم مائے کے سوامی مائے اثر ہے مجھے ان کو چتاب نہیں دے کر ان کی رشتہ کرنی چاہیے ایسے معال شکتشالی اثر کی مطرتہ کا کبھی لے کبھی تو لاب ہوا مجھے موسیقی 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 اپنی مائے کے پرباب کرنے سے پورف ان پوش پی پنگل روپی آسر کو عوشی دیکھ لیجی موسیقی جب میں نے بھی اسے دیکھا تھا تو میں بھی اچمبت رہ گیا تھا اس دیوی کے مالک کے پوش آسر کو دیکھ کر جس نے سمپونھ آسر تکڑی کا وناش کر دیا موسیقی 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 ہمارے انت سے بھی ہماری رکشہ کی ہے اسے کارہ ہم تمہارے آباری ہیں ریلی ہیں اور میتر آج مایا سور ماتر اپنے شبدوں میں تمہارے پتی اپنا آبار پکٹ کر تم سے دھنیواز نہیں کرے گا کن تو بھوشہ میں جب بھی تمہیں ہماری سائتہ کی آوشتہ ہو نسنگ کوچ ہو کر ہمارے سمکشانہ ہم تمہاری سائتہ ہمشہ کریں گے میترہ ہمشہ ہمشہ کریں گے میترہ ہمشہ تو آج میں تمہیں وہ افسر پردان کر رہا ہوں میترہ میری سائتہ کر اپنا رنڈ چکاؤ میتر مایسور تو کیا اپنے پرانوں کی رکشہ کریں گے چکانے کے لیے ہمیں اپنے ہی پرانوں کی آوتی دین ہی ہوگی کیا دی تمہیں وہ گھٹنا سمرن ہے تو یہ بھی سمرن ہوگا کی کیسے کیسے دیوی آدھی شکتی کی مالا کی ایک پنکھوڑی ماتر ایک پنکھوڑی اتنی فناشک صد ہوئی تھی تو وہ دیوی سویم کتنی شکتی شالی ہوگی کیا اس کا انمان بھی ہے تمہیں مطر دوگمہ سویل اس کی چنتا تیاغ دو میتر تو کی دیوی آدھی شکتی سے آدھی شکتی شالی بننے کا اپائے ہے میرے پاس کینٹو اسے پون کرنے ہے تو مجھے تمہاری ساہتہ کی اوشکتہ ہوگی ساہتہ کیسی ساہتہ یہاں سے پرستان کرنے کے اپرانت میں سویم کو نکلی ہمشلاؤ سے بھریے گفہ میں استدد کر اپنا نشتھان آرم کروں گا اوہ تو یہ ہے مایا سور کی مایا چھلاوے کے مدھے چھپی یہ سندر سی نگری اب جا کر کہیں پرکٹ ہوئی ہے ست یہ ہے ادبوت ہے مایا سور کی مایا بھائیہ کیا جو درشے میں دیکھ رہا ہوں وہی درشے تم بھی دیکھ پا رہے ہو گڑیش ایک بھاویا سندر ستھان جیسے اس مایا بھی نے اپنے ہی سورگ کی رشنہ کر لی ہو ہاں بھائیہ سورگ کے سمان باتاورن کا انبھاو تو میں بھی کر رہا ہوں دڑلا پوشپ اور سوٹا گر کر ایک اتریت ہونے والے بھل اور پوشپ ہے یہاں موسیقی موسیقی یہ گج کچھ احسامان نہیں کیوں پرتیت ہو رہا ہے موسیقی 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 نہیں بھائیہ جدی اس کا سوبھاو ایک وکشپت پشو کے سمان ہے تو ہمیں بھی اس کے انروپی بیعبار کرنا چاہیے سمرن رہے بھائیہ یہ مائے سور کی نگری ہے اس لئے آوشک نہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہی ستھے ہو اس سمیں ماتر یہ آوشک ہے بھائیہ کہ ہم کس پرکارے سے بھٹکا کر بھیتر پرویش کریں موسیقی آئیے بھائیہ آب تو یہ اپنی ہی کریڑا میں بیست ہو گیا ہمارے بھیتر پرویش کرنے کا یہ اچھت افسر ہے افسر پراپتھ ہوتے ہی دیوتا انیتا وہ دیوی آدھی شکتی اتھو ان کے سہیوگی مجھ پر آکرمن کرنے آئیں گے اور تب مجھے تمہاری سہیتا کی آوشکتہ ہو تو تم کہنا کیا چاہتے ہو ہمیں ان دیوتاوں کا سامنا کرنا ہوگا نہیں مائی سر تمہیں ناغ لوگ کی ناغوں گو اپنی مائی سے کر بھاویت کر میرے نکٹ اس گفہ میں بھانا ہوگا انہیں مٹی کا آہار کرا کر انہیں اس پرکار جڑوات کرنا ہوگا کہ وہ ناغ میرے چاروں طرف ایسے بچ جائے جدی کوئی بھی اس گفہ میں پرویش کرنا چاہے تو ناغوں پر بینا پیر دھرے مجھ تک پہنچنا سکے کنٹو اس سب سے تمہیں کیا لاب ہوگا مطر دلگمہ سور لاب ہوگا بہت لاب ہوگا تو کیوں وہ جڑناک اپنے ستھان پر استثیت رہ کر بیابیت یا کبچ بنی بھی اور ان ندوش ناغوں کو کچل کر انتھا ان کو انشتی پہنچا کر نہ وہ دیو تاگے بڑھ سکیں گے اور نہ وہ دیوی یادی شکتی تم میں اون سے صرف شد رہ کر چورانویں کروڑ بار انوستھان کر اپار شکتی سمپن ہو جاؤں گا اور یود میں یہ پرابت کروں گا اور تم تم پرابت کروں گے ناغ لوگ کا آدھی پتے ہیں یہ تو اتم یوجنا ہے آتے اتم یوجنا تو اسے پور نہ کرنے کے لیے کبھی پرستان کرنا ہوگا ہمیں مطر شپ کاررے میں ولمب کیسا مطر اور ہم اصورتو شپ اور اشپ کاررے میں ولمب نہیں کرتے اور ویسٹی بھی آج کا دیوستو اتیو تم ہے چونکہ آج شیوڑاترے کے مہا پر پر سبھی تیتیس کوٹی دیوی دیفتا مہا دیف کے راتہ میں ویسٹ ہوگی ناغ لوگ کا تو کسی کو دھیان بھی نہیں ہوگا اس لیے یہ تاشیگری پرستان کر ہمیں اپنا پریوجن ست کرنا ہوگا درگمہ سوال درگمہ سوال درگمہ سوال درگمہ سوال درگمہ سوال درگمہ سوال پنا شڑک ولمب ہو گیا بھئیہ آمیں اب کہاں ڈھونڈے انہیں کہاں گئے ہوں گے وہ دونوں بھئیہ یہ سور کیسا جو وہاں اُس اور سے آ رہا ہے آئیے ہمیں شیگر دیکھنا ہوگا تو اس گجمک بھالک نے اپنا موشب بھیجائے میرے پیچھے جو مجھے سونگتا ہوا جہاں تک آپ پہنچائے کین تو اسے گیاد کرنے کا افسر ہی نہیں دوں گا میں کہ میں کہاں ہوں آپ شیگر تیشیگری کہ سمستر ناغ ہماری مائیہ سے دباوت ہو کر ہمارے اچھا نسار چلے جائے اور سمستر ناغ لوگ ہمارے ادین ہوگا مائیہ سر کے ادین ہمارے اچھا ناغ لوگ اب اسی گفہ میں سمپر ہوگی میری پوجا ہتنی بڑی پرتیما اور وہ بھی سویم کی یہ کوئی سادھارن پرتیما پرتیت نہیں ہوتی بھائیہ اوش اس کے پیچھے مایا سرکی کو یوجنا ہے بھائیہ اب ہمیں ان سے ایک پک پیچھے نہیں اپیتو آگے رہنا ہوگا کیونکہ اب ایک نہیں بھائیہ ہمیں دو دو شتروں کی سیوکت شکتی کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ اب ایک اور درگما سر ہے تو دوسری اور مایا سر موسیقی 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 چرانوے کروڑ بار انسٹھانت کا راپار شکتی سمپن ہو جاؤں گا اور یود میں ویجے پرابت کروں گا اس بار میں ایک پگ نہیں اپیتو دو پگ آگے رہوں گا ان سے اس بار کوئی بھی موشک سون کر یہ گیارت نہیں کر سکے گا کہ میں کہاں استثاؤں شیوراتری کے بھوٹسپ کا آیوجن ہے یہاں جس میں سمست کوٹی دیوتا اپستیت ہو کر مہادیو کی ارچنا کریں گے ناغ لوگ کے راجہ شیشناگ جی اور مہارانی ناغ لکشمی جی مہادیو کی وشیش پوجا کا آرم کر رہے ہیں مہارانی ناغ لکشمی مہارانی ناغ لکشمی اب ہم پوجا آرم کرنے ہی جا رہے ہیں ناغو ہمارے آگمند کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ اب شیگرہ دے شیگرہ ہی مایا سرکی مایا آرم ہوگی ناغ لوگ میں مجھے اکسمات یہ کیسی ویاکولتا اور دشچنتا سے ہونے لگی ہے مجھے شیگرہ اپنے انڈ کو دیکھنا ہوگا موسیقی مرد چندر بھی پھون ہو گیا بل کے ماتھے کی شو بھار پریلو چندری کال کی جگ میں لاغ گیا لوکک یہ آبھار مردن کا وشفان کی یہ آرمیل بند کہ لائے جنا میں لاغ رن کرتی بند آردن کی پیاس قجائے عوما مک شیوہاں موسیقی موسیقی محیشم سوریشم سراراتی ناشم ویبھوم ویشون آثم ویبودیاں گبھوشم ویرو پاکش مینکم مہیند ترینیترم سدانند میندے پربھوم پنچ وقت رم موسیقی مہادیو کا پوڑن سمپن ہوا موسیقی 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 کیوں کرے گا؟ کیونکہ ہم سے ایک بہت بڑی پھول ہو گئی ہے سوامی کیونکہ کیونکہ پوجہ شیگر سمپن ہونے کی ادھیرتا میں شیوراتری کے پوجن سے پورو ہلدی گنیش کی پوجن نہیں کی ہم نے کینٹو اس بات کا سمرنٹ تو ہو گیا ہے آپ کو تو اب ہم اس ستھتی کو سدھار بھی تو سکتے ہیں ہم پرطم پوجہ گنیش جی سے کشامای آج نہ کر لیں گے پھر بلا ہمارے ساتھ کوئی نسٹ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی بھول ہے جو ہمیں پورو میں نہیں کرنی چاہیے تھے میں اس انڈ کو سوکھے گھاس تنکوں کے مدھے رکھ دیتی ہوں جس سے کی یہ شیگر پریپک کو ہو جائے بس ماتر اس پرویش دوار کو پار کرتے ہی ناغ لوگ کے بھی در بہت جائیں گے ہم ناغ لوگ کے ناغواسیوں مایہ سر آیا ہے اپنی مایہ کے ساتھ تم سبی کو سچیت اور کیاشر عوستہ سے مرچت اور چڑھ عوستہ میں لے جانے کے لیے اور آج مایہ سر کی مایہ سے تمہاری رکھشا ناغ لوگ کے راچہ شیش ناغ بھی نہیں کر سکتے شیش ناغ کی سنتان ہے یہ اور آپ شیش ناغ کی پتنی اس لئے آپ کو اپنی سرکشا کی تنک بھی چنتہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میرے رہتے نہ تو آپ پر کوئی سنکٹ چھا سکتا ہے اور نہ ہماری سنتان پر اس لئے اس پرکار اکارنٹ سویم کو وچلت مت ہونے دیجے دیوی ناغ لکشمی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے سوامی کہ میری شنکہ بھرانتی ہی پرمانت ہو کین تو مجھے وچن دیجے سوامی یادی کوئی سنکٹ پرستط ہوا بھی تو آپ مجھ سے پورو ہماری سنتان کی رکشہ کریں گے بھلے ہی سویم میں آپ کے ورود ہوئی کیوں نہ آ جاؤں میں وچن دیتا ہوں کہ یدی ایسا کچھ ہوا تو سرپرثم میں اپنی سنتان کی رکشہ کا اپائے کروں گا آپ تنک بھی چنتیت مت ہوئیے کیونکہ ایسا کچھ یہ کیا یہاں کسی کے انوچھے داغمن کا آباز کیوں ہوا مجھے ناگ سینہ پتی کیا ہوا سوامی آپ اتنی چنتیت کیوں ہو گئے پرنام مہاراج ایک اصور انیمنتریت ہی ناگ لوگ میں پرویش کر رہا ہے اس لیے جائیے اور اس بین بولایا تیتھی کو روکنے کا پریاس کیجئے جو آگیا مہاراج تو کیا اس اصور کا آگمن اس انشت کا سنکیت ہے جس کا مجھے آبھاس ہو رہا تھا آپ تنک بھی چنتا نہ کریں دیوی کیونکہ ہمارے ناگ سینک ان اصوروں کو سمالنے میں سکشم ہے ڈاگ لوگ کے واسیوں ہم مایا سر کی مایا سے وشیبوت ہونے کے لیے تک پر ہو جاؤ تم سب مایا سر تو اپنے نواز کو سنسار کی درشتی سے چھپا کر رکھتا ہے تو پھر جہاں کسی کی درشتی پہنچ ہی نہیں سکتی تو وہاں یہ مایا سر اپنی اتنی وشال پرتیما کا نرمان کیوں کروا رہے ہیں بھلا بھائیہ ہمیں شیگر تی شیگر درگما سر اور مایا سر دونوں کو ہی ڈھونڈنا ہوگا انیک کو جال بچھائیے میں نے یہاں پہنچنے کے مارگ میں کیونکہ مایا سر کا ناغوں کو لاکر یہاں بچھانا اتین توجہ رکھے انوشتان کرتے سمیں مجھے اپنے گپ ستان اور سویم کو سرکشت رکھنا ہوگا کیونکہ جس سے کوئی بھی یہاں آ کر میرے انوشتان میں کوئی بھی بادہ اتپن نہ کر سکے اور میں چروان میں کوٹی بھارا نوشتان پوڑ کر سماس سنسان پر ویجے پراپت کرنے کا سامن تھے پراپت کر سکے ابھی تم ہم پر آکرمن کرنے کو پریرے تھو نا کین تو کچھ ہی سمائے میں ماتھر کچھ ہی سمائے میں تم ہمارے پتیک آدیش کا پالن کروگے ناغو مایا سرک تو اب پہنچا ہے یہاں اس کی مایا کا پہبھاؤ تو اب آرم ہوگا اب اس مایا سے آرم ہوگی مایا سرک کی یوجنا ناغ لوگ میں مایا سر مایا سر کا سواکت کرتا ہے یہ کیا کچھ ناغ اب تک ہماری مایا سے پرباوت نہیں ہوئے ہمارے مایا چکر سے دور ہیں کہ تو کوئی بات نہیں مایا سر جہاں پرکٹ ہوتا ہے اس تھان کی دول بے اس کی مایا سے پرباوت ہو جاتی ہے اس کے وشی بوت ہو جاتی ہے اب تو ماتھر آرم ہے یہ بھی ہو جائیں گے دورگمہ سرکا ہم نے تمہارا کاری آرم کر دیا ہے اور اسے شیگر پتی شیگر ہی پورڑ کرے گا تمہارا یہ میترا مایا سرکا مجھے تو یہاں دور دور تک دورگمہ سرکا کوئی چنن دکھائی نہیں دے رہا ہے موشک جی ہاں موشک جی وہ تو یہاں نہیں ہے پھر آپ یہاں کیوں رک گئے کیونکہ پربو میں یہ بھی زمد دارہا ہوں کہ آپ میں یہاں سے آگے کس مارک پر پڑھوں کیوں کیا ہوا موشک جی اس دوشت کے دورگند سنگنے کی آپ کی شکتی چھینڈ پڑ گئی ہے کیا ہاں موشک جی آپ بتائیے نا آپ اس پرکار اُلجن میں کیوں آگئے کیونکہ پربو یہاں تانی میں بائیں اور میں تینوں مارک سے دورگمہ سرکی دورگند آ رہی ہے مجھے اس لئے میری تو گتھی بھرمیت ہو گئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک کس دسام جاؤں میں مو 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 پرتیت ہوتا ہے وہ دشت دورگمہ سرک ہمیں اُلجھانے کے لئے اپنی چال چل گیا مجھے وشواس ہے میری چال میں اُلج کر وہ موشک مجھے گناپی نہیں ڈھونگ سکے گا ڈھونگ سے گھلا اردھیشے رہنے والے آس 온 لوکاچ گپتاچ سویم کو پرکٹ کرو میرے سماکش پرusement مہاراچ آسنک رائج آپ نے ہمارا اسمرن کیا لکاکش تم اسے دھارن کر بائیور کے مارک پر نکلو اور گفتاکش تم دائیور کے مارک پر شکر نکلو جو آگیا مارا راج اب موشک تو کیا وہ دیر تبھی مجھے ڈھون نہیں سکے تو کیا میری گھنٹ ایک اور سے نہیں ابھی تو دین اور سے پرسائز آدھک سمیہ تک ہمیں بھرمت نہیں کر سکے گا وہ مولک میں اپنے مہیور جی پر آرڑ ہو کر سمست برمہانڈ کی پرکرمہ کروں گا اور اس دوشت کو ڈھونڈے نکالوں گا نہیں بھائیور اتنا سمیں نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ کیا کرنا چاہیے گانیش بھائیور جب ہمارے سب ہی دوار بند ہو جاتے ہیں تب تو ایک ہی دوار شیش رہتا ہے نا ڈھونڈوں میرے نکٹ چلے ہوں آپ مجھے قدابی نراش نہیں کریں گی انوشتھان پون ہوتے ہی آپ مجھے اتنی شکتی اتنی شکتی پردان کریں گی اس لیوز دیوی آدھی شکتی کو پراجر کرنے کے لیے میں سمرت ہے اپنا آنوشتھان آرم کر دیا اور دوسری اور بھائیور سن نے اپنی کٹل یوجنا اب کون روکے گا انہیں ماں تام سکھ دیوی کیسی اپار پیڑا میں اس کا آبھاس ہے مجھے اس لیے ہمارے پاس آدھیک سمیں نہیں ہے پتروں درگما سور اپنا آنوشتھان آرم کر چکا ہے وہ جیسے ہی اپنی ایک بھجا کو کٹ کر اس کی آہوٹی دیتا ہے اسے پھر سے اس کی بھجا پرابت ہو جاتی ہے اور وہ پناہ اس بھجا کی آہوٹی چڑھا دیتا ہے پتر اور مایا سور ناغ لوک میں ناغوں کو اپنے پرہاو میں لینے کا پریاست کر رہا ہے وہ مایا بھی دوشتھاسور ناغوں کو اپنا کبچ بنا کر درگما سور کی سرکشا کے لیے پریاست کرنا چاہتے ہیں کینٹو ماں ناغوں پر تو ماما جیر نارائن اور مہادیو کی کرپا ہے تو اس کو بھرمیت کرنا تو اتیانت کٹھین ہے نا گیا تھا ہمیں یہ تینی شیگرطہ سے ہمارے وش میں نہیں آوگے تم کینٹو ہم بھی پوڑ تیاری کے ساتھ آئے ہیں ایک بار تمہارے من میں اپنے لیے ستان تو بنا لیں تب ہماری مایا تمہاری بدھی کو اپنے پربھاو میں لے لے گی ناغوں دشام دشام ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیسا ہنوچھت ویوہ رہی ہے ارے ہم آپ کے پرم مطر ہیں پرم ہتیشی ہے شکچن تک ہیں مایا سر ہمیں بھلی بات ہی گیا تھا کہ ہم یہاں آپ کے لوپ میں آئیں گے تو ہمارے پرانوں کو سنکٹ ہوگا کینٹو ہم نے اس کی چنٹا نہ کر مہتر آپ کے بھلائی کے بھارے میں ویچار کیا پر آپ ہے کیا آپ ہے کہ شترو بھاو سے ہمارا سواغت کر رہے ہیں ہمیں ہی شتی پہنچانا چاہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کیوں ویچتر اٹھانٹ ویچتر ویوار ہے آپ سمست ناغوں کا ارے جسے اپنا شترو سمجھنا چاہیے اسے اپنا مطر سمجھتے ہیں جسے مطر سمجھنا چاہیے اسے شترو ہم ان چھنی دیوتاوں کی بات کرتے ہیں جو صدایب آپ کے ساتھ چل کرتے آئے ہیں سپرڑ ہے سمودر منتھن کے سوائے جب دیوتا دیوتا سبست امرت لے کے چلے گے اور آپ کے حصے آیا ماتر حلال ویش ہم پوچھتے ہیں کیوں کیا دیوتاوں نے آپ کے ساتھ ایسا انیا ہے کیوں آپ کو پسند کرنے کے لیے ماتر آپ کو پسند کرنے کے لیے ایک تردیو اور ساتھ مہدیو نے آپ کو اپنی کنڈ کی مالا بنا لیا اور دوسرا وشنو اس نے اپنی شہیہ آپ سمست بھولے بھالے ناغ برہمیت ہو گئے آپ کو لگا کی دیوتا آپ کا عدل ستکار کر رہا ہے کینٹو یہ آپ کا بھنگ تھا ماترہ آپ کا بھنگ وارے دیوتا انیائی بھی کیا اور ان اور ان ناغوں کو ان کا آباز بھی ہونے نہیں دیا تم سروتھا اچت کہہ رہے ہو گنیش ناغوں کو تو پربو مہدیو اور شریحری نارائن دونوں کا آشیش پرابت کنٹو ان کے من میں ایک ایسا گھاو بھی جس کو سمیں بھی نہیں بھڑ سکتا اور جس کا لاب اٹھانے کا پریاس وہ مایاسور اوشش کرے گا کیونکہ اتیت کے گھاو کو ہرا کر کسی کو اپنے وش میں کرنا ہی تک اسوری پرابتی آپ کس کا آپ کا اولے کر رہی ہے ماں وہی گھٹنا جس کے کارن ناغوں کی جیوہ دو بھاگوں میں ویبکت ہو گئے سمارڑ ہے آپ سبی کو کہ کس چلاوے کے کارن آپ کی جیہاں اس پرکار دو بھاگ میں ویبکت ہوئی تھی یا اس گھٹنا کو ابھی بھول چکے آپ سبی ہم بتاتے ہیں آپ سب نردوش ناغوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ہم نشت روپ سے کہہ سکتے ہیں اس سکتے کے بارے میں گیات ہوتے ہی آپ کو اس مہا چل کے بارے میں گیات ہو جائے گا جو دیوتاؤں نے آپ سب کے ساتھ کیے تھے اب سمجھ آ گیا ہے اس کا پرتی اتر دینے کا وہ عدی کار ملنے کا جو ہم آپ سب کو دلوائیں گے ہم آپ سب کو دلوائیں گے